وزیر آزم عمران خان دس ماہ بعد کراچی آئے تو گرین لائن منصوبے کی بھی نئی تاریخ آ گئی وزیر آزم عمران خان کو کراچی ٹرانسفرمیشن پلین سے مطالب اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ستمبر کے وسط تک چین سے پہنچیں گی اسی بسس گرین لائن فال ہوگی اکتوبر سے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ کراچی میں وفاق کے منصوبوں کی جلد تکمیل اور اعلان کردہ منصوبوں کا اجرہ حکومت کی اولین ترجیح ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی کیسے خموش بیٹھتی جب وزیر آزم آئے تھے سندھ میں تو ملاقات تو کوئی نہیں ہوئی لیکن بلاول بھٹو زداری خوب گرجے برسے خوب تنقید کی وزیر آزم کے دورہ کراچی پر انہوں نے یہ کہا کہ وفاق نے گیارہ سو ارب کا جو اعلان کیا تھا اس میں سے ایک روپیہ ابھی تک کراچی کو نہیں ملا دس مہینے ہو گئے کوئی ایک روپیہ نہیں دیا گیا وزیر آزم کا دورہ اور بلاول بھٹو زداری کی تنقید پر مزید بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹائے کے رہنما فردوس شمیم نکوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ دس ماہ کے بعد وزیر آزم آتے کراچی اور علانات کرتے ہیں ان کا یہ دورہ علانات تک محدود ہو جاتا ہے اور بڑی مختصر بڑے مخصوص لوگوں سے ملاقات تک بھی محدود ہوتا ہے آپ نے پہلا کمنٹ کیا تھا بلاول بھٹو زداری صاحب نے یہ کہا کہ گیارہ سو ارب کا پیکج امنان خان نے دیا تھا تو میں ان کی یاد دہانی کے لئے کہہ دوں کہ گیارہ سو ارب روپے کا پیکج سندھ حکومت اور وفاق نے مل کے دیا تھا سات سو ارب روپے وفاق نے لگانے کے چار سو ارب روپے جو ہیں وہ حکومتیں سندھ لگانے کے آج تک وزیر اعلیٰ صاحب ان چار سو ارب کا حساب کتاب نہیں بتاتے کہ وہ کب سے شروعے کون سے منصوبے ہیں کہاں لگ رہے ہیں وفاق کے منصوبوں کو بڑے کلیرلی کال آؤٹ کیا گیا ہے کہ گرین لائن کراچی سرکولر ریلوے پھر ایم ایل ون کا فریڈ کوریڈر چار نالوں کی صفائی ہے اور کیسی آرہیں یہ وہ منصوبے ہیں اور کے ایک اور جس کا وفاق ذمہ دار ہے کل کی بریفنگ میں آپ تمام میڈیا کو اس کی صورتحال بتائی گئی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں گرین لائن کا منصوبہ بچیں بوٹ ہو چکی ہیں جہاز کے اوپر اسی بچیں اور وہ دو ہفتے میں آ جائیں گی ٹرائیورس کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے اور اس کی ٹیسٹ رن شروع ہو جائے گی اور اکتوبر میں یہ منصوبہ یا ستمبر کے آخر میں عوام کے لیے کھول دیا جائے گا کہ وہ اس کو استعمال کریں کی پور کے منصوبے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر کنسلٹنٹ اپوائنٹ ہو گئے اور سال کے آخر میں بابڈا کی سربراہی میں کانٹریکٹ اوارڈ ہو جائے گا اور یہ کام کیا جائے گا کانٹریکٹ موس لائکلی ایس تبلیو ہو کوئی جائے گا جو آلیڈی اس منصوبے پر کام کر رہی تھی لیکن یہ کام ہونا ہے اور وہ کام سال کے آخر میں شکل ہو جائے گا کراچی سربلر ریلوے کے اوپر کنسلٹنٹسی کانٹریکٹ اوارڈ ہو چکا ہے فیزبلیٹی بنے گی اس کے بعد ایک مارڈن سربلر ریلوے ایک اور دوسرا محافظہ سربلر کا منصوبہ شہر میں وفاق نے اپنے در کر دیا جو چاند نالوں کی صفائی ہے ان کے اوپر جتنی پروگرس ہوئی کہ وہ پورا شہر بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ ہی چاند نالے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے کجر نالہ اور رنگی نالہ محمود آباد نالہ اور ملیر اور لیاری والے نالوں کے اوپر کام کرتے اس وہ بھی بخفاق کے اپنے دورے لیاوا ہے ٹھیک تو یہ وہ ML1 فریڈ کوریڈور جو کہ دو پروڈیکٹ ریلوے کے پاس ہے ایک کراچی سرکلر ریلوے اور ایک ML1 فریڈ کوریڈور جس سے کراچی کی سڑکوں کے اوپر جو ہے پریشر کم ہو جائے گا کنٹینرائیس ٹافک کا اسے کہ وہ ایک انلینڈ کنٹینر ٹرمینر فردوس صاحب آپ نے تمام گفتگو کی چار اہم چیز آپ نے گنوائی بسس کا تو ہم انتظار بھی کر رہے ہیں پہلے پیپلز پارٹی کا ہم انتظار کرتے رہے گیارہ سال میں گیارہ بسے نہیں آئیں اب اسی بسس کا آپ نے کہا ہے تو ہم اس پہ بھی انتظار کر رہے ہیں سر کیسے نہیں انتظار نہیں ان کی تصویریں ریلیز ہو چکی ہیں کہ جہاز پہ چڑھا دی گئی ہیں سر دیکھیں یہ وعدہ نہیں ہے قطع قلامی کی معذرت فردوس بھائی ہم اور آپ جس دن ساتھ بیٹھیں گے اس بس پہ ہم تو اس وقت مانیں گے اور آپ یہ وعدہ لیں کہ آپ ساتھ بیٹھیں گے اس بس پہ ڈن ہوگی ہے ڈن ہوگی ہے اور انشاءاللہ یہ پدرہ سوبر سے پہلے پہلے بیٹھیں آجا میں شوٹلی آپ سے مختصرا آپ سے یہ جو کراچی شرکلر ریلوے اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا یہ جو کیسی آر کا پورا ٹریک ہے اس پہ چیف جنس نے بھی بہت ریمارکس دیے ہیں اور بہت کام بھی ہوا ہے لیکن ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ عملداری نہیں چل رہی لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں کیا کیسی آر مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں عملداری آمد اس پہ ہو بھی سکے گا کیسی آر پہ یا اس کے لئے ایک نیا ٹریک بچھانا پڑے گا ایک نیا روٹ لینا پڑے گا دیکھیں روٹ تو نیا نہیں ہوگا رائٹ اپ ویو وہ ایجزش کرتی تھی وہ ریلوے کی ہی زبین تھی اس کے اوپر ناجائز قبضہ ہوا وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ جہاں لیز لیند ہے البتہ حکومت پاکستان میں یہ کہاوا ہے کہ کسی کو بیغت نہیں کریں گے جو وہاں رہائشی تھا ایک حدود کے اندر اس کا سروے کر لیا گیا تھا اور وہ چھہ ہزار نو سو خانداز تھے ان چھہ ہزار نو سو خانداز کو متابع عدل رہائش دینا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے نہیں ہوگی تو انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤزنگ یا سندھ حکومت ہمیں ضمین دے گی ہم اس جگہ پہ ان لوگوں کو کومنٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے فردوش شمیم نکوی صاحب گفتگو کر رہے تھے بہت شکریہ کل وزیراعظم نے کراچی کا مختلف اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا اور بڑے محدود لوگوں سن کی میٹنگ بھی ہوئی اور اسی پر ہم نے کومنٹس کے لئے مدو کیا تھا فردوش شمیم نکوی صاحب